ٹی وی نیو یورک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یورک اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ کشور نازلی اور ہر بدھ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئیں ہوں پروگرام بات سے بات جس میں ہم کرتے ہیں آپ سے بات یہ بات کبھی تو زیادہ تر میں نے آپ کی پرسنل اور میری پرسنل ڈیویلپمنٹ کے بارے میں کہی ہے کہ کس طرح سے ہم نیگٹیف تھنکنگ سے دور رہ سکتے ہیں کس طرح ہم اپنا ڈیویلپمنٹ پلان بنا سکتے ہیں کس طرح ہم نیگٹیویٹی سے دور رہ سکتے ہیں اور کبھی کبھار ہم معاشرے کے پہلو معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک فیمس ڈراما تھا تیرے بین اس پہ بھی اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپ لوگوں سے بھی پوچھا تھا کہ آپ لوگوں کی کیا اس پہ رائے ہے یا کیا آپ لوگ اس پہ چاہتے ہیں تو کافی اچھی ہماری گفتگو رہی تھی تو اس لاسٹ ٹو پروگرامز جو ہیں ہمارے وہ ایک بک کے ریویو پر مشتمل ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو سمرائز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو نیکسٹ پروگرام میں میں ختم کر دوں گی جس میں آپ ظاہر ہے میں وہی کرتی ہوں جو آپ لوگ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کی رائے ہمارے لئے بڑی مقدم ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں بہت خوش ہوتی ہوں کہ آپ مجھے بھلے کرٹیسائز کریں ایک پولائٹنس کے دائرے میں لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ مجھے کرٹیسائز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم ایک دوسرے کی کرٹیسزم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ جو آپ میرے ساتھ جو آپ مجھے اصلاح کرتے ہیں میں اس کو پورا پورا عمل کروں تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ایک رول سے جو فورٹی رولز آف لاف کا کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی ایک رول ہے ہمارا سوری ہمارا نہیں الف شفق کا لکھا وہ فورٹی رولز آف لاف کے اندر کہ قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنی فہم و ادراک کی گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے قرآن کی فہم کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ظاہری معنی یعنی لٹری میننگ اور زیادہ اکثریت اسی پر کنات کیے ہوئے ہیں دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے اور چوتھا درجہ اس قدر امیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ناقابل بیان ہیں علماء اور فقہہ جو شریعت کے اقامات پر وار و ہوس کرتے رہتے ہیں وہ پہلے درجے پر ہیں دوسرا درجہ سوفیہ الکرام کا ہے تیسرا درجہ اولیاء اکرام کا ہے چوتھا درجہ صرف انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی وارسین کا ہے پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نویت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار بندگی کی اپنی نویت ہے خدا بھی ہمارے الفاظ و عمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ مذہبی رسوم و رواج بزاتے خود مقصود نہیں ہے اصل چیز تو دل کی پاکیز کی ہے یعنی اس کو اگر میں سمارائز کروں تو it all depends upon your intention عمال کا دار و مدار نیت پر ہے انعمل عمال و بنیار تو جو آپ کی نیت ہے آپ اس کے مطابق جو کام کرتے ہیں اللہ کے نزدیک وہی عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے آپ کا دل اکورڈنگ ٹو دس رول کہ دل پاکیزہ ہونا چاہیے دل میں کسی قسم کی دنیاوی تسنہ اور بناوٹ نہیں ہونی چاہیے impurities کو جگہ نہ دیں دل کو پاک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کسی انسان کا دوسرے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے یا اللہ تعالیٰ کی کیا اس کے نظر میں کیا ہے ہمیں اس میں زیادہ نہیں جاننا چاہیے ہمیں اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ ہمارا کیسا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یہ بات بہت important بھی ہے کہ ہم قرآن کو جب سمجھتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کسی نہ کسی رہنمائی کی ضرورت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام ہے تو اس کا جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے سمجھنا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں تو اس کے لئے ایک proper رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس رول کے مطابق یہی ہے کہ قرآن کے معانی سمجھنے کے کچھ درجات ہیں literal meaning ہے connotation والی meaning ہے یعنی internal meaning ہے جو اس کے اندر امیق گہرائیاں رکھتا ہے اس کی meaning ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے تو یہ ساری چیزوں کو ہم کسی نہ کسی اصلاحی پہلو سے ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس فن میں ایکسپرٹ ہے جس طوفیہ اکرام ہیں علیہ اکرام ہیں اور جو مطلب اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں ان کی ہی رائق کی مدد لینی انہی سے سیکھنا چاہیے اور انہی سے سمجھنا چاہیے تو یہ بھی ایک رول اس میں انہوں نے بیان کیا ہے الف شفق میں جو کہ کافی حد تک ہم سب کو یہ سمجھ میں ایزی لی آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں 40 رولز بہت مشکل ہو جائیں گے میں نے جو سیلیکٹ کیا ہے وہ اس کو ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس کے کیا مطلب ہے اور اس کے میں نے کیا مطلب سمجھے ہیں تو ایک رول کہتا ہے 40 رولز آف لاو میں سے شاید یہ رول نمبر غالباً 18 ہے کہ پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں خوہ وہ تمہیں پسند ہو یا نا پسند ہو تمام لوگ خوہ تم ان کے لئے رغبت محسوس کرتے ہو یا قرائیت یہ سب کے سب تمہارے اپنے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کر شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں ہے جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر سے اُبھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنے ذات کے روشن اور تاریخ گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا ٹھیک ہے نا غور کریں اگر آپ کہ اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریخ گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا دریچہ کھلے گا جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں اپنی impurities یا پھر اپنی اچھائیاں تو پھر وہ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ اپنے اندر اچھائی کو بھریں گے اچھائی کو فیڈ کریں گے تو الٹیمیٹلی یہ اچھائی تو ہمیں اللہ تعالی کی طرف لے کر جائے گی ہی جائے گی اسی طرح دوسرا ایک رول یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤں کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پورے محبت سے اپنے آپ سے محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تمہارے راستے میں پھیکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول بھی نچاور ہوں گے کیا موٹیویشنل تھوٹ ہے کیا موٹیویشنل اصول ہے کہ اگر آپ کانٹوں سے نہیں گھبرائیں کانٹوں کو ایکسپٹ کر لیں سمجھ لیں کہ یہ ہماری کسی نہ کسی مسلحت کے لیے ہے ہماری کسی اچھائی کے لیے ہے اور انقریب ہم پر پھول بھی نچاور ہوں گے تو پھر تو ساری جو ہے وہ پرابلم ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو یہ کتنا اچھا رول ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے محبت کریں گے اپنے آپ سے پرخلوس محبت کریں گے اپنے آپ کو سمجھیں گے اور پھر اتنا کانفیڈنس آپ میں آ جائے گا کہ اگر میری زندگی میں کوئی برائی آ رہی ہے میری زندگی میں کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی اور اس کے بعد مجھے انقریب بہت اچھی اس کی بہترین جزا بھی ملے گی اور میں خوش ہو جاؤں گا تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں کیونکہ دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے ہمارے اندر جو روئییں ہیں ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کریں گے ڈائیگنوز نہیں کریں گے تو لوگ ہم سے تو پھر دور ہی ہوں گے اگر ہم یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا برائی ہے ہمارے اندر کون سے جذبات ہیں کون سی غلطیاں ہیں کون سی کتائیاں یا کون سی بہت اچھائیاں ہیں ہر انسان کو اپنے اندر پتا ہونا چاہیے کہ اس کی سب سے اچھائی کیا ہے اس کی برائی کیا ہے تاکہ وہ اس پہ کام کر سکے ورک کر سکے برائیوں پر تو یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی لے کر جاتا ہے یعنی یہ بھی ایک عشق حقیقی کا ایک رول ہے عشق حقیقی کی طرف سفر کرنے کا ایک رول ہے یہ بہت امپورٹنٹ رول مجھے لگا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ سیلف جو میں ہمیشہ سے پہلے پروگرام سے کہتے آ رہی ہوں سیلف کنسٹرکشن خود کی تکمیل خود کی تعمیر بہت ضروری ہے خود کی تعمیر کیسے ہوتی ہے جب آپ دیکھیں گے یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا سوائے آپ کے آپ ہی اپنی شخصیت کا آئینہ ہوتے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے اگر نہیں پتا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولیں ڈھونیں ورنہ پھر آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکیں تو یہ بہت ہی خوبصورت سے ایک بات تھی بہت خوبصورت ایک رول ہے بہت ہم بہت زیادہ ہم فیس کرتے ہیں دیکھیں ہم بہت سائی چیزیں سوچتے ہیں لیکن جو سب سے مشکل مرالہ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے پہلا سٹیپ اٹھانا میں کوئی ویڈیو چینل بنانا چاہ رہی ہوں میں کچھ بھی کوئی نیا ایک چھوٹا سا بزنس کرنا چاہ رہی ہوں کوئی آن لائن بزنس کرنا چاہ رہی ہوں تو جو سب سے مشکل سٹیپ ہے وہ ہے پہلا قدم تو اس رول کے مطابق اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنی قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا بہاؤ کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ہی سٹرونگ کرنے کی بات کیونکہ دیکھیں عشق حقیقی کی طرف اگر آپ نے جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہے اپنے اندر سے امپیورٹی اس کو نکالنا ہے یہ بات ہے ساری اپنے اندر جو قدورتیں ہیں جو نیگٹیوٹی ہے نیگٹیوٹی کے ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کام کے قابل ہی نہیں آپ کمزور بن رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو ہٹانے ہوگی نیکسٹ رول جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ فورٹی کے فورٹی رولز ہمیں اس طرح سے سمجھ نہیں آئیں گے تو جو سلیکٹڈ ہے میں نے وہی کہا کہ اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا یہ نیکسٹ رول ہے کہ اس نے یعنی کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف اور یقتہ اور ممتاز ہیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں کوئی بھی دو دل یقصہ طور پر نہیں دھڑکتے اگر وہ چاہتا تو سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسے ہی بناتا اگر اللہ تعالی چاہے کہ سب لوگ ایک جیسے ہوتے تو سب لوگ ایک جیسے ہوتے چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین و تنقیص کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پروردگار عالم کی قضا و قدر و بلند پایا حکمت کی توہین کے مترادف ہے یہ رول پڑھنے کے بعد دنیا میں کوئی اور برا لگنا چاہیے نہ ہی اپنا آپ بالکل اسٹریٹ بات آئیے اپنی ڈیویلپمنٹ کے لیے اس سے زیادہ موٹیویشنل کوئی رول نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ سمجھیں سب سے پہلے کہ تو ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہے اور ہمیں یکتہ اور ممتاز بنایا ہے ہمیں جیسے بھی بنایا ہے ہمیں اللہ تعالی نے بنایا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کسی کو کیا بنانا تو اب ان اختلافات جو ہمارے ایک دوسرے سے جو ڈیفرنسییشن ہے ہمارے باڈی میں یا کسی بھی چیز میں ایک سے دوسرے کو اس کے توہین کرنا اس کے اوپر تنقیص کرنا یا تنقید کرنا یا نقص نکالنا یہ تو پھر آپ نے دیکھی لیا کہ کتنا ہارڈ ورڈ ہے کہ توہین کے متراتف ہے تو یہ بھی ایک کافی موٹیویشنل ہے اور اکثر ہم لوگ اپنے آپ کو جو لوگ کبھی کبار ہم ویک ہو جاتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہم اتنے قابل نہیں ہو رہے تو ہم دوسروں سے کمپیر کرنا شکر دیتے ہیں کہ ہمارے اور اس کے درمیان اختلاف ہے یہ میرے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا ہی ہے لائف میں کبھی نہ کبھی تو یہ چیز ہمیں یہ والا جو رول ہے یہ یاد دلا دے گا کہ نہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں بنایا ہے اس کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ ایسے بنایا ہے تو کوئی بسلحت ہوگی کوئی بات ہوگی اور ہمیں اس کی ہی اس کو ہی ایکسپٹ کرنا ہے تو یہ بھی ایک بہت زوردست اس کا رول ہے اور جیسے کہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ جو پہلا والا اس سے پہلے جو میں نے پڑا کہ دیکھیں یہ سب کے سب یہ سارے رولز کیا ہیں کہاں سے شروع ہو رہے ہیں آپ کی ذات سے تو انسان کی ذات سے ہی شروع ہو کر عشق حقیقی یا صوفیانہ جو ایک پن ہوتا ہے وہ آپ کے اپنی ذات کی ٹٹولنے سے ہی ملے گا ٹھیک ہے نا تو آپ نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے کوئی دل چھوٹا نہیں کرنا یعنی جتنا میں سمجھے ہوں اتنا یہ مجھے سمجھ آیا ہے کہ نیگٹیوٹی بلکل نہیں رکھنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین رکھنا ہے کہ اس نے اگر آج ہمیں کانٹے دیا ہیں تو پھول بھی دے گا بس ہمیں اس راستے پر صبر کے ساتھ چلنا ہے اپنی محنت کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لاچار ہو کے چلنا ہے محنت بھی کرنی ہے تو یہ سارے رولز ہیں جو کہ ایلیف شفق نے لکھے ہیں کیونکہ یہ ایک بک کی فارم میں ہے ہم نے سوچا تھا کہ بک ریویو بہت ہی مشہور ہوئی تھی یہ بک جب میں نے پہلی بار پڑھا تو مجھے اتنا سمجھ نہیں آیا لیکن پھر میں نے اس کو بار میں سمجھا تو میں نے یہی سوچا کہ یہ بک اتنی مشہور ہے تو اس کی یہی وجہ ہے یہ آپ کی شخصیت کی بھی یہ ہے کہ زندگی تو ایک ادھار کی مانند ناپائیدار ہے زندگی تو ایک ادھار کی مانند ناپائیدار ہے اور اصل حقیقت ایک دھندلا سا خاکا اور نقل ہے صرف بچے ہی اصل حقیقت کے بجائے کھلونوں سے بھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ کھلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بکار دیتی ہے صوفی اپنی روئیوں میں انتہا پسند نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے یعنی زندگی کا زندگی is very unpredictable unreliable thing اصل حقیقت کچھ اور ہے یعنی جو اصل حقیقت ہے جو مرنے کے بعد کی لائف ہے اس کا ایک دھندلا سخاکہ ہے اور نقل ہے تو ہمیں انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا ہے ہر قسم کی انتہا پسندی سے دور رہنا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر ہم کتنے بھی انتہا پسند ہو جائیں مرنا ہے اور وہ ہے اصل زندگی انتہا پسندی کا کیا فائدہ متوازن رہیے نرم رہیے کائنڈ رہیے کیا فائدہ ہے اتنی سٹرکٹ ہونے کا اتنے انتہا پسند ہونے کا کہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں جان لے لیں یا کوئی کتہ تعلق کر دیں کیا فائدہ ہے اس کے بعد دیکھیں ایک بہت ہی سمجھنے والا ایک رول ہے کہ اگر کوئی بہکا ہوا میخار جو ہے یعنی وہ مسجد جاتا ہے تو وہ مسجد بھی اس کے لئے میخانہ بن جاتی ہے لیکن اگر اس کا چاہنے والا یعنی اللہ کی راہ پہ چڑنے والا کبھی میخدہ بھی جاتا ہے تو میخدہ اس کے لئے محراب و مسلح کی صورت اختیار کر لیتا ہے یہاں پر اس کا لٹرل میننگ مت سمجھیں یہ میٹر فر ہے بہت گہری بات ہے کہ انسان اگر خود سے اچھا ہو تو بس اس اردگرد محول برائیاں اس کو برا نہیں کر سکتے اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے ہمارے دل کے اندر کا ہے ظاہر کا نہیں صوفی لوگوں کو ان کے حلیے اور ان کی وضع قطع سے نہیں جانچتے جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ جو اس کے پلب میں ہیں اس منظر سے اس کا چائزہ لیتا ہے دیکھیں یہ اتنی خوبصورت رولز ہیں کہ آج کل کے جو سو کالڈ میں ایکسٹریم نہیں ہوتی ہوں کسی بھی چیز پر لیکن میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو سو کالڈ مولویز ہیں یا صوفی بنے ہوئے ہیں ان کی پہچان دیکھ لیجئے آپ کہ وہ لوگ ظاہری آپ کو حلیے سے نہیں جانتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے اپنی جان کو سرنڈر کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں ایک بہت ہی تیسری کھڑکی جس کو کہتے ہیں وہ کھل چکی ہے اور جس سے ہی وہ لوگوں کو جانچتے ہیں اور وہ بزاہر سوشل اسٹیٹس ایڈیوکیشن وہ نہیں دیکھتے وہ اندر تو دیکھیں کہ جب ایک صوفی کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چل رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال کیوں نہیں جانیں گے تو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے کس چیز کی صفائی کی ضرورت ہے بزاہری صفائی کی ضرورت نہیں ہے اندرونی صفائی کی ضرورت ہے اور آپ اندر سے اتنے صاف اور مصبوط ہو جائیں کہ آپ کے ارد گرد کتنی بھی گندگی ہے آپ اس کو اچھا کر دیں اپنی اچھائی سے ورنہ آپ کی گندگی آپ کو اچھی جگہ بھی لے جائے گی تو آپ نہ پاک رہیں گے یعنی ایک بات ہے میں اس میں پرسنل میرا کچھ بھی نہیں ہے یہ علیف شفاک کہہ رہی ہیں ان کے لکھے ہوئے رولز ہیں تو یہ بات کتنی حد تک ہمارے دلوں کو لگتی ہے تو یہ کچھ رولز تھے جو مجھے پسند آئے تھے تو اسی پہ ہم اپنے 40 رولز آف لف کا اختتام کریں گے دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یورک اور سنتے رہیے اپنا ریڈیو نیو یورک اور مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کو کوئی اور بک جیسے آج کل بہت ہی ایک بہت ہی وائیڈلی ریڈ بک ہے اٹومک حابیٹس بہت زبردست بک ہے بہت ہی اچھی بک ہے چھوٹے چینجز سے ہم اپنی لائف کو کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس پہ بھی ریویو کروانا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بک کے مطابق جو چینجز ہیں وہ ہم کیسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہمارے لیے رہے گا اٹومک حابیٹس کا ہمارا اگلا سیشن ہو سکتا ہے اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے پلیز تھوڑا سا بتائیے کہ آپ لوگ اور کیا سننا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں فیڈبیک دی جائے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی خوش رہیے پوزیٹیو رہیے اللہ حافظ مجھے پوزیٹس مجھے پوزیٹس